دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قویشنگ آف ایف آئی آر پر ایف آئی آر کو کس طرح سے آپ قویشنگ کرواتے ہو مطلب کی ایف آئی آر کو کیسے رد کرائیں گے ایف آئی آر ختم آپ کیسے کرواتے ہیں ہم نے پہلے جو ویڈیو بنایا تھا قویشنگ کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتایا تھا بہت سارے ورسائپ پر ہمارے پر میسیجز آئے اور آپ نے سوال پوچھے الگ الگ طرح سے یہ بھی پوچھا کہ سبھی کیسز میں کیا ہمیں جا کر قویشنگ لگانی چاہیے دوستو قویشنگ لگانا تو آپ کا ویسے ادھیکار ہے آپ کو لگانی چاہیے اگر آپ کے پر کوئی بھی فیک ایف آئی آر ہوئی ہے تو پر بہت سارے لوگ قویشنگ کا سہارا لیتی نہیں ہے اسی وجہ سے کیس آگے چلتا ہے بعد میں انٹیسیپیٹری بیل لگانے پڑتی ہے پرابلمس ہوتی ہیں ارسٹ کیا جاتا ہے جیل تک آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ کو کب تو قویشنگ لگانا چاہیے کب نہیں لگانا چاہیے کیا ورڈکٹس آتے ہیں کیا ہے ججمنٹس کئی ساری آج بات کریں گے اپنے اس ویڈیو میں قویشنگ کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ قویشنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو صحیح سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا جب تک آپ سمجھو گے نہیں تب تک قویشنگ پہ آپ جائیے مت آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ قویشنگ والا کیس آپ کا ہے بھی کے نہیں قویشنگ کا کیس ہے نہیں تو آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہو کہ ابھی ریسنٹ میں ہی ایک ججمنٹ آیا تھا ججمنٹ بھی کیا آیا تھا جس میں کی خود پولیس والوں پر پچیس لاکھ روپے کی کاؤسٹنگ لگا دی گئی اور کیوں لگا دی گئی کیونکہ جب ایف آیا درج ہوئی تو وہ ماملہ صرف ایک سیویل میٹر تھا جس کو پولیس نے کلر دے دیا چار سو سٹسٹ چار سو اٹسٹ جیسے سیریس آفینسیز کا جس میں چار سو سٹسٹ میں عمر قید تک کا پرافدان ہے پر وہ جس کے اوپر کیس ہوا تھا وہ پہلے ہائی کورٹ گیا ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی اس کی جو اس نے question لگائی تھی وہ پھر سپریم کورٹ گیا سپریم کورٹ گیا تو وہاں پر دیکھا سپریم کورٹ نے کی اس ماملے کو پوری طرح سے سیویل کو criminal منا دیا گیا ہے تو یہ ایسے ماملوں میں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرا ماملہ کھامکہ criminal بنایا گیا ہے صرف میں cheating for the case کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ rape case ہو سکتا ہے یہ پوکسو case ہو سکتا ہے یہ NDPS case ہو سکتا ہے کوئی بھی ماملہ ہو سکتا ہے بس آپ کے پاس اس کا evidence ہونا چاہیے اگر evidence ہے خاص کے rape کے ماملوں میں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ consent کا ماملہ ہوتا ہے اس کو rape کے color دے دیتے ہیں اس کو اور حالکہ اب نئے قانون میں تو problem اور بھی آ گئی ہے problem کیا آ گئی ہے کہ پہلے لڑکی کے ساتھ میں مطلب کہ سادی کا جھاسا دے کر rape کرنا ایسے بہت سارے offense سامنے آتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو jail جانا پڑتا تھا صرف اسی ماملے پر 376 لگ جائے کرتی تھی اس کے اوپر پر اب جو نیا قانون آ رہا ہے specific ایک دھارہ بنا دی گئی ہے کہ اگر کوئی شادی کا جھاسا دے کر کسی کے ساتھ physical ہوتا ہے تو ایسے میں اس کے لئے specific ایک دھارہ ہے اب صرف 376 ماملہ نہیں چلے گا الگ سے ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پر اس طرح سے action کیا جائے گا questioning میں آپ کو جانا چاہیے questioning میں جانا چاہیے اگر آپ کا معاملہ جھوٹا ہے میرے پاس ایک معاملہ آیا تھا recent کی بات ہے اب یہ case کو ہم دیکھ رہے تھے EOW کا معاملہ پہنچ گیا وہ بطلب اس کے اندر کئی کروڑ کا معاملہ تھا EOW معاملہ پہنچ گیا وہ وہ میرے پاس آیا کہ سر مجھے anticipatory bail لگانی ہے جب میں نے اس case کو پورا دیکھا اور پڑھا تو میں نے کہا آپ کو anticipatory bail نہیں لگانی چاہیے اس نے بولا جس کے پاس جا رہا ہوں سب بول رہے ہیں کہ anticipatory bail لگاؤ میں نے کہا مت لگائیے کیونکہ ابھی آپ کو 41A کا notice دینا mandate provision ہے پہلو آپ کو notice دیں گے آپ مت لگائیے اس بات کو آج لگ بگ ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اور ڈیڑھ سال میں ابھی تک اس کو arrest نہیں کیا ہے پولیس نے 41A کا notice دیا اس نے جا کے investigation join کر لی problem نہیں ہے اور ابھی بھی میں نے اس کو یہی advise کی کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ پولیس آپ کو arrest کر سکتی ہے ایسے کوئی بھی evidence آپ کے against ہیں تو questioning میں جائیے آپ anticipatory bail میں جاتے ہو اور bail اگر dismiss ہو گئی تو اب accused بن گئے پھر problem ہے پھر آپ کو پولیس arrest کر ہی لے گی آپ کی last anticipatory bail ہوگی نہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کا معاملہ جھوٹا ہے آپ کے پاس evidence ہیں کوئی بھی چیز کو دیکھ کر اگر آپ prove کر سکتے ہو ایسا کہ نہیں یہ معاملہ جھوٹا ہے مجھ پر خام کا case بنا دیا گیا ہے questioning میں آپ جاؤ گے تو case ہی قتم ہو جائے گا یا کوئی direction آپ کو مل جائے گی high court جائیے supreme court جائیے آپ کا right ہے آپ کا ادھیکار ہے آپ جا سکتے ہو آپ کو remedy ملی ہے اس remedy کو use کیوں نہیں کرتے ہو آپ کی affair کو cancel کر سکتے ہیں تو کوئی ملا کر جو میرا personal experience ہے آپ کو جانا چاہیے questioning میں اگر آپ کا case ایسا بنتا ہے یا پھر اگر بہت کم evidences ہیں تو بھی question کا سہارا ایک بار لینا چاہیے ہم جب high court supreme court جاتے ہیں اپنے cases کو لے کر تو کچھ نہ کچھ relief مل جاتا ہے supreme court جانے کے بعد میں ایسا نہیں ہوتا کہ state away آپ کسی dismiss مار دی جائے کچھ relief ملتا ہے تو آپ کو supreme court تک approach کرنا چاہیے اپنے cases کو لے کر اور case کو اچھے پریزنٹ کرنا چاہیے ایسا نہ چاہیے تین صاحب کا معاملہ ہو چیٹ forgery ہو کسی بھی معاملے میں پہلے پورا case کو اپنے وکیل صاحب کو بھیجو اپنے وکیل صاحب کے پاس جائیے case کو discuss کیجئے بینا discuss کرے بینا advise لیے آپ کو سیدھا anti sepatory کی طرف نہیں بھاگ نا چاہیے میں آپ بتا رہا ہوں جیسے آپ ڈاکٹر سے پہلے prescribe کراتے نا prescription لیتے ہو کون si medicine لیوں کون si ریپلائے شکر وذن نواد ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ بنے لینے کے لیے